اسلام علیکم ایرون امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو خوش اور خورم رکھے میرا اس ٹیم لائیو آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ گیلانی صاحب کے حوالے سے بہت متضاد خبریں جو ہیں وہ فیلائی چاہ رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ان کی جو ہے رہلت ہو گئی ہے تو ان خبروں میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے گیلانی صاحب جو ہیں بہت ہی شدید بیمار ہیں اور بہت زیادہ بیمار ہیں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ابھی حیات ہیں اور وہ زندہ ہیں اور ڈاکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ ہیں اور یہ جو خوریت کی طرف سے لیٹر جو ہے ریلیز کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف اتنا ہے کیونکہ گیارہ سال سے جو ہے سعید علی شاہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ نظر بند ہیں تو پانچ اگست کے بعد آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ حالات کتنے زیادہ خراب ہوئے ہیں تو اس وجہ سے گیلانی صاحب کو جو ہے ان کے اوپر جو پہرا ہے وہ زیادہ سخت کر دیا گیا ہے اور پہلے بھی جب وہ بہت زیادہ شدید بیمار ہوئے تھے تو اس وقت بھی جو ہے اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ اللہ نہ کرے کہ جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں تو فوراں جو ہے جو آثورٹیز ہیں انہوں نے کرفیو نافذ کر دیا تھا تو اسی خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک جو روٹ میپ ہے وہ دیا ہے حریت نے کہ اگر ان کیس کیونکہ موت برحق ہے تو اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو لوگوں نے کیا کرنا ہے اور اس پہ ساری ذمہ داری جو ہے میزبانی کی ذمہ داری جو ہے سری نگر کی عوام کو جو ہے وہ سونپی گئی ہے تو ابھی جو گیلانی صاحب کے حوالے سے ان کی وفات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں یہ بالکل غلط ہیں بے بنیاد ہیں گیلانی صاحب ابھی جو ہے حیات ہیں اور پلیز آپ اس طرح کی کسی بھی خبر کو جو ہے شیئر مت کریں اور ان کی فیملی جو ہے وہ اس ٹائم آلڑی جو ہے کافی پریشان ہیں تو میرا حیال ہے کہ ہمیں ان کی صحتیابی کی دعا کرنی چاہیے بے شک بہت سارے لوگ شاید ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے ہوں گے لیکن وہ ہمارے قوم کے بزرگ ہیں اور ہم پر ان کا احترام لازم ہے اور میں اللہ جو ہے ان کے میری عمر میں سے عمر دے اللہ تعالی ان کو کچھ نہ کرے ہم سب کو ان کے لئے دعا کرنی چاہیے اور میں آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس تک کا پینک مت کریٹ کریے وہ ابھی صحیح سلامت ہیں اور میں نے ابھی کنفرم کیا ہے اور کنفرم کرنے کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ نیوز دے رہی ہوں اور اسی لئے جو ہے میں آڈیو کال سے لائف آئی ہوں کہ میں آپ لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچاؤں کیونکہ مجھے سارے لوگ ووٹس اپ کر رہے ہیں اور مجھے فیس بک پہ میسیجز کر رہے ہیں کہ اس طرح کی نیوز ہے تو ان خبروں میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے وہ صرف ایک روٹ میپ دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسی کوئی سٹویشن ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو پلیز اور زیادہ جو ہے نیگیٹیو جو خبریں ہیں ان کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کی صحتیابی کے لئے دعا کریں اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو بھی خوش رکھیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اپنا اور سب کا خیار رکھے گا السلام علیکم